اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معسز ناظرین اسویں سال کے دسمبر مہینے کی پچیس تاریخ کو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں اور ان میں سے بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور پھر اسی چکر میں ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ان عیسائیوں کے استہوار یا خوشی کے موقع پر انہیں مبارک بات دیتے ہیں ہیپی کرسمس کہتے ہیں میری کرسمس جیسے الفاظ بولتے ہیں یاد رکھیں یہ الفاظ اتنے برے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گویا کہ آپ اس بات کا عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے یہ کفریہ عقیدہ ہے یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اللہ نے سورة توبہ کی ایک آیت میں کہا وقالت النصار المسیح بن اللہ نصرانیوں کا عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں حقیقت کیا ہے سچائی کیا ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اسے ان سمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نے ایک جگہ کہا کہ تم اس کو معمولی بات سمجھتے ہو ہمارے سماج و معاشرے میں دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے یہ جملہ ہم نے کہہ دیا تو کیا غلط کیا ان کو تھوڑی سی خوشی مل گئی اس کو معمولی سمجھتے ہو وقالتخد الرحمن ولدا یہ اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بات اللہ نے کہا سورہ مریم کی آیات کے حوالے سے وقالتخد الرحمن ولدا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اللہ نے اپنے لیے لڑکا بنا لیا لقد جئتم شیئن ادہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ تم بہت بری بہت بڑی بات لے کر کے آئے ہو اور یہ اتنی بڑی بات ہے اس کی وجہ سے آسمان پھڑ سکتا ہے زمین پھڑ سکتی ہے پہاڑ ریزہ ریزہ چورا چورا اور پارا پارا ہو سکتا ہے تم اللہ کے لیے بیٹا بناتے ہو تم اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہو یہ کفری عقیدہ ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں یہ تمام کفری عقید ہیں اور ایسے تمام کفری عقید سے مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی ذات وہ ذات ہے قل ہو اللہ احد وہ اکیلا ہے اللہ السمد وہ بینیاز ہے لم یلد ولم یولد وہ کسی کا باپ نہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں ولم یکل لہو کف ونہد اس کے جیسا اس کے برابر اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے تم اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہو اللہ کو ان تمام چیزوں کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے آسمان اور زمین کی تمام تر چیزیں اللہ کی محتاج ہیں اللہ کے غلام ہیں اللہ کے سامنے عاجز ہیں بے بس ہیں اور تمام چیزیں اللہ کے عبادت میں لگی ہوئی ہیں مسلمانوں اپنا عقیدہ درست کرو اپنے عقائد کی اصلاح کرو کسی اور کو خوش کرنے کے چکر میں تم اپنے ایمان اور عقیدے سے سمجھوتا نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اس معمولی بات کی وجہ سے وہاں پہنچا دے جہاں تمہیں اللہ رب العالمین عذاب کی شکل میں مبتلا کر کے جہنم کی وادیوں میں ڈال دے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بساوقات بندہ ایک ایسی بات کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے پرواہ نہیں ہوتی اسے لگتا یہ معمولی بات ہے معمولی کام ہے معمولی حرکت ہے کہہ دیا کیا جاتا ہے نبی فرماتے ہیں بساوقات بندہ ایسی بات کہتا ہے پرواہ نہیں کرتا کہ وہ جملہ کیا کہہ رہا ہے لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے وہ اتنا بھاری اتنا غلط جملہ ہوتا ہے اللہ اس کی وجہ سے اس بندے کو جہنم کے اندر اتنی دوری میں ڈال دیتا ہے جتنی دوری اسٹ اور ویسٹ کے درمیان کی ہے اس لیے عقائد کے معاملے میں کسی بھی بات کو معمولی نہ سمجھو کسی بھی حرکت کو معمولی نہ سمجھو اپنے ایمان چیک کرو اپنے عقائد کی اصلاح کرو اور اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان بنا کر رکھنے کی کوشش کرتے رہو اللہ رب العالمین کی ذات ہر عیب سے ہر کمی سے ہر نقص اور ہر خرابی سے پاک ہے اس کی شان الگ ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى اس کے لیے بڑی بڑی مثالیں ہیں وہ اکیلا ہے زبردست ہے اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وَسَلَّ اللَّهُ الْنَبِيِّ الْكَرِيمِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحجِ سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن